میں نے کہا ہمارے پاس پسٹول اور گولیاں موجود ہیں ہم مورچہ بنا کر مقابلہ کریں گے میرے اندر کا کمانڈو گہری نیند سے آنکھیں ملتا ہوا بیتار ہو گیا تھا بٹ صاحب نے میری اس تجویز سے اتفاق نہ کیا ہماری سو ڈیر سو گولیاں مکتی باہینی کے برین گنوں اور اسلے کے امباروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی بازار میں جیے بنگلہ کے نارے گونج رہے تھے بٹ صاحب نے کالین کے نیچے سے بھرا ہوا پر سول اور گولیاں نکالیں شو روم کے دروازے کے آگے ایک بھاری میز رکھی اور اوپر والی منزل میں آ کر کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھول کر نیچے دیکھا فوجی وردی اور شکاری ٹوپیوں والے مکتی باہینی کے آدمی ہمارے چوتھے مکان والے بیہاری وکیل صاحب کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لا رہے تھے وکیل صاحب نیم جان ہو رہے تھے اور کسی قسم کی مضاہمت نہیں کر رہے تھے انہیں سڑک پر ڈال کر ایک مکتی باہینی والے نے برین گن کا بریسٹ مار کر وکیل صاحب کو موت کی نیند سلا دیا بٹ صاحب یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور پیچھے ہڑ گئے میں نے دیکھا کہ مکتی باہینی والے وکیل صاحب اور ان کے ساتھ والے مکان میں سے نوجوان لڑکیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ٹرک میں ڈال رہے تھے ان کی چیخ و پکار سے آسمان لرز رہا تھا مگر قدرت کے قوانین خاموش تھے بٹ صاحب نے مجھے پیچھے کھینچ لیا دہشت سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی کھڑکی بند کر دو کھڑکی بند کر دو یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے پیچھے بھاگ چلتے ہیں کسی حد تک میرے حواس بھی پورا گندہ ہو رہے تھے چاروں طرف غیر بنگالیوں کا قتل عام ہو رہا تھا مکتی باہینی والے کسی کو معاف نہیں کر رہے تھے سہولی کھیل رہے تھے بٹ صاحب تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے میں بھی ان کے پیچھے لپکا نیچلی منزل میں شو روم کے پیچھے ایک چھوٹا سا سہن تھا ساتھ والا مکان ایک بہاری کا تھا وہ لوگ دس پندرہ روز پہلے بھاگ کر میر پور کی بستی چلے گئے تھے مکان خالی تھا بٹ صاحب بولے ہم اس مکان میں جا کر چھپ جاتے ہیں موت سامنے کھڑی ہو تو اکل ساتھ چھوڑ جاتی ہے کم از کم ہمارے گناہگاروں کے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے ہاں کوئی عالی مشن سامنے ہو تو موت کا خوف بھی اکل پر غالب نہیں آتا لیکن یہاں تو انسانوں کو جانوروں کی طرح کاتا جا رہا تھا کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی اس وقت اگر کسی کو دیوار میں کوئی سراخ نظر آتا تو وہ یہی چاہتا کہ اس میں گھس کر کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا لیں بٹ صاحب پر بھی یہی حالت تاری تھی میں نے کہا کہ مکتی باہنی والے اس مکان میں بھی آ جائیں گے وہ جنجلا کر بولے بکواس بند کرو انہوں نے پہلی بار مجھے اس طرح مخاتم کیا تھا دیوار پھاندو اس طرف سے جہاں تپائی پڑی ہے اچانک انہیں اپنے دو لاکھ روپوں کا خیال آ گیا گبرائی ہوئی آواز میں بولے میں رکم کا تھیلہ لے کر ابھی آتا ہوں تم دوسرے مکان کے سہن میں کود جائے بٹ صاحب دالان میں سے بھاگ کر شوروم میں گز گئے اور میں دوسرے خالی مکان کی انگر میں کود گئے یہاں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سمان اور چیتڑے بکھرے ہوئے تھے میں سیڑیاں چڑھ کر مکان کی دوسری منزل میں آیا اور بند کھڑکی کا تھوڑا سپٹ کھول کر بٹ صاحب کے مکان کے سین میں جھگ مکان میں شور بلند ہوا فائرنگ کی آوازیں آئیں اور یوں لگا جیسے شوروم کا دروازہ توڑ دیا گیا ہو اس کے ساتھ ہی بٹ صاحب کو دیکھا کہ رکم کا تھیلہ ہاتھ میں ہے اور شوروم کے اکمی دروازے سے سین میں بھاکے چلے آ رہے ہیں ابھی وہ اپنے مکان کے سین میں کالین دھونے والے پانی کے ہوز کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اکب سے دو مکتی باہنی والے ہاتھوں میں برین گنے لیے وارد ہوئے اور انہوں نے بٹ صاحب پر فائر کھول دیا میں نے کئی لوگوں کو گولیوں کی زد میں آتے اور بمبو سے دشمن کے سپاہیوں کے پر خچے اڑتے بھی دیکھے تھے لیکن بٹ صاحب کی موت کا منظر میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا برین گن کی گولیاں ان کی کمر کو دو جگہوں سے ادھیڑتی ہوئی نکل گئی وہ مو کے بل گیرے اور تھیلہ ہاتھ سے چھوڑ گیا ان کا سفید کرتہ اور پجامہ خون سے سرخ ہو گیا تھا ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے بٹ صاحب نے سر اٹھا کر اس مکان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے جس میں میں چھپا ہوا تھا مگر ان کا سرزمین سے بمشکل دو انچ اوپر اٹھنے کے بعد فرش کے سال لگ کر بے جان ہو گیا مکتی باہنی والوں کے دوسرے ساتھی بھی وہاں آگئے تھے اور تھیلے میں سے نوڑ نکال کر بگلا زمان میں کچھ بھولتے ہوئے آپس میں بانڈنے لگے میں نے آہستہ سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا بڑھ صاحب کی موت سے مجھے گہرا صدمہ ہوا تھا جس مکان میں میں نے پناہ لی تھی وہ بالکل خالی تھا اس کا دروازہ دوسری طرف ایک چھوٹے سے بازار میں کھلتا تھا ابھی اس طرف مکتی باہنی والے نہیں آئے تھے غیر بنگالیوں نے اس مکان کو بھی لوٹا تھا کمروں میں چیترے اور شکستہ سامان بکھرا ہوا تھا میں اس مکان میں زیادہ دیر شپا نہیں رہ سکتا تھا مکتی باہنی والے ضرور اس مکان پر بھی آئیں گے ساتھ والا مکان بھی خالی پڑا تھا میں نے بازار میں جھان کر دیکھا شام کے سرمئی اندھیرے میں بازار سنسان پڑا تھا جیے بنگلہ کے نارے بھی لگ رہے تھے لوگوں کی انچی انچی آوازیں آئیں میں نے باہر چھانکا بازار کی دھان منڈی والے موڈ پر کچھ بنگالی ایک مکان کو آگ لگا رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ اس مکان کو بھی نظر آتش کرنے والے تھے جہاں میں نے پناہ لے رکھی تھے میرے پاس صرف دس پندرہ منٹ تھے اس دوران مجھے یہاں سے فرار ہونا تھا مگر سوال یہ تھا کہ کہاں جاؤں فرار کے جتنے بھی راستے تھے وہاں مکتی باہنی والے اور شہر پسند بنگالی ہاتھوں میں برین گنے اور تلوارے لیے کھڑے تھے میں نے زمین پر پڑا کپڑا اٹھا کر سر پر ڈالا اور مکان کے صدر دروازے سے نکل کر فارم گیٹ کی طرف تیز تیز چلنے لگے اس بازار کے ایک جانب درخت تھے میں بائیں طرف والے خالی اور لوٹے ہوئے مکانوں کے سال لگ کر چل رہا تھا مجھے اپنی پیچھے شور سنائی دیا میں ایک بغلی گلی میں گز گیا اور جو مکان سامنے آیا اس کے سہن میں کود گیا برامدے کی سیڑھیاں چڑھ کر ایک بند دروازہ نظر آیا کسی طرف سے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی دروازے کے پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی بابا ادھر ہم پارسی لوگ رہتا ہے یہاں کوئی پنجابی بحاری لوگ نہیں ہے میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی ایک بوڑے پارسی نے دروازہ کھول کر مجھے غور سے دیکھا اس کے سر پر پارسیوں والی کالی ٹوپی تھی اس کے پیچھے کمرے میں لال ٹینیں جل رہی تھی کون ہو تم بابا تم کو بول دیا نہ کہ ہم پارسی لوگ ہیں ہم پنجابی نہیں ہیں میں نے سر سے کپڑا اتار دیا اور بولا میں پنجابی ہوں اور میرے پیچھے مکتی باہنی والے لگے ہیں بوڑے پارسی کی چھوٹی چھوٹی سفید موچے تھی ایک لمحے کے لیے وہ کچھ ہچ کچھایا پھر دروازہ سے ہٹ گیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کی اس کی بوڑی بیوی کرسی پر بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر گھبرا گی بوڑے پارسی نے اسے اپنی زبان میں کچھ سمجھایا وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا پارسی نے مجھے مکان کی پچھلی کوٹری میں چھپا دیا اور کہنے لگا تم ادھر پڑا رہو زیادہ دیر رہو گے تو وہ تمہیں پکڑ لیں گے رات کے اندھیرے میں کسی طرف بھاگ جانا ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا کوٹری میں گھر کا پرانا سامان پڑا تھا میں سوچنے لگا کہ پارسی بوڑا اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا یہ اس کا حق تھا سوال یہ تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا چاروں طرف بے بسی اور بے کسی کی موت منتظر تھی میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اگر میں رات کو یہاں سے نکل گیا تو شہر میں مکتی باہنی کے لوگ پھیلے ہوئے ہیں میں ان کے ہتھے چڑ جاؤں گے بابا تم کسی انڈین فوجی کے آگے جا کر قیدی بن جاؤں پھر تمہاری جان بچ جائے گی لیکن انڈین فوجی بھی مکتی باہنی کے ساتھ ملکل لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں مصروف تھے میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ کسی طرح وہ چند روز مجھے اس کوٹری میں چھپا رہنے دے مگر وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا اور اس کی بیوی میری وجہ سے اپنے اور اپنے بوڑے خامد کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی وہ نہ مانا اور اسی بات پر مصر رہا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں چلے جانا چاہیے میں خاموش ہو گیا یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا مجھے خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح اپنی گلچن والی کوٹھی تک پہنچ جاؤں تو میرے بنگالی نوکر مجھے کسی جگہ پناہ دلوا سکتے ہیں اگرچہ اس وقت کسی بنگالی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اس بربریت کے توفان میں لال میاں جیسے بنگالی بھی تھی جس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی تھی اور میرے نوکروں پر تو میرے کافی احسان تھی میں نے ہر مشکل وقت میں ان کی مالی امداد کی تھی میں نے گلچن والی کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کر لیا جب رات کافی گہری ہو گئی تو بوڑا پارسی میرے پاس آیا اس کے ہاتھ میں سبزی ترکاری کٹنے والا چاکو تھا بابا لوگ تم یہ چاکو اپنے پاس رکھو میں دیکھایا ہوں سڑک خالی پڑی ہے تم کسی دوسرے مکان میں چلے جاؤ اس نے کہا میں نے چاکو لے کر جیب میں رکھ لیا اور اس کا شکریہ دا کر کے اندھیرے سین میں پہنچ گیا سامنے چھوٹی سڑک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی دھان منڈی کی طرف سے کسی وقت گولی چلنے کی آواز آ جاتی تھی مکان سے نکل کر میں ایک طرف چلنے لگا ہر طرف ویرانی اور ہو کا عالم تھا کبھی کبھی برین گن کی فائرنگ کی آواز آ جاتی تھی جو ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا دیتی تھی گلچن شہر کے گنجان علاقے سے باہر تھا یہاں سے ایک راستہ گندے نالے کے ساتھ ساتھ گلچن تک جاتا تھا میں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور چھوٹے چھوٹے ویران کوارٹروں کے بیچ والی گلی سے نکل کر نالے پر آ گیا یہ نالہ آگے جا کر دریائے بوڑی گنگا میں گرتا تھا میں نالے میں اتر کر چلنے لگا اس میں پانی نہیں تھا کناروں پر پکڈنڈی جتنا راستہ بنا ہوا تھا جو خوش کے تھا میں اس پر چلتا رہا نالے کے باہر طرف اینڈ ٹائپ کوارٹروں کے پیچھوارے تھے جو تاریکی اور موت جیسی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مجھے گندے نالے کو چھوڑ کر کوارٹروں کے ساتھ والی سڑک پر چلنا تھا اوپر آ کر میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا سڑک سنسان تھی اور آگے کھیج شروع ہو جاتے تھے پھر ایک ماچس فیکٹری آتی تھی اور اس کے بعد گلشن کی کوٹھیاں شروع ہو جاتی تھی میں نے خدا کا نام لیا اور سنسان سڑک پر چلنا شروع کر دیا ماچس فیکٹری کے قریب پہنچا تو چھٹی حص نے میرے قدم روک دیئے یوں محسوس ہوا جیسے آس پاس کوئی موجود ہو میں فیکٹری کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا یکایک قدموں کی چاپ سنائی دی یہ بھاری فوجی بوٹوں کی آواز تھی میں نے چاکو کھول کر مضبوطی سے پکڑ لیا آیاز زندگی نے میرے آساب پر جو عارضی تیجمہ رکھی تھی وہ آنن فانن اتر گئے اور پھر ایک بار موت سے کھیلنے والا کمانڈو بن گیا اور زمین پر لیٹ کر کوہنیوں کے بل دیوار کے ساتھ سار رینگنے لگا بوٹوں کی آواز دیوار کی دوسری جانب سے آ رہی تھی میں رینگتا رہا حتیٰ کہ دیوار ختم ہو گئی میں نے سر اٹھا کر دیکھا مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر ایک آدمی فیکٹری کے گیٹ کے آگے ٹہل رہا تھی اندھیرے کے باوجود میں نے اس کی وردی اور کاندے سے لٹکی ہوئی برینگن دیکھ لی یہ کوئی انڈین فوجی تھا یا پھر مکتی بہنی والا تھا میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا میرے سامنے پانچ قدم کے فاصلے پر جھاڑیاں تھی میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر ان جھاڑیوں میں پھینک دیا پتھر کی آواز پر اس آدمی نے برینگن ہاتھوں میں پکڑ لی اور جھاڑیوں کی طرف دیکھ کر کہا ہالٹ میں سمجھ گیا کہ وہ انڈین سپاہی ہے اور فیکٹری کے باہر پہرہ دے رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے برینگن کی نالی کا رخ جھاڑیوں کی طرف تھا اس وقت میں بھول گیا کہ کچھ دیر قبل میں کسی چوہے کی طرح جیجان بچاتا پھر رہا تھا میرے اندر ایک سرفروش اور جامباز مسلمان کمانڈوں کی جررت دلیری اور بے جگری بیدار ہو چکی تھی خون خوار چیتے کی طرح سمٹ گیا اور میرا انگ انگ حملہ کرنے کے لیے پھڑکنے لگے مجھے کیسے حملہ کرنا ہے کس مقام پر اپنا چاکو والا ہاتھ مالنا ہے اور کس جگہ سے گردن کو اس طرح سے دبوشنیا ہے کہ سپاہی نہ تو آواز نکال سکے اور نہ ہی برینگرن کا ٹریگر دبا سکے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں محفوظ تھی سپاہی جھاڑیوں کے پاس جا کر تھوڑا سا جھوک گیا یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا میں چیتے کی طرح اپنی جگہ سے لکا اور دوسرے ہی لمحے اس کی گردن میرے بائیں بازوں کی آہنی گرفت میں تھی اور دائیں ہاتھ والا چاکو اس کا نرخاہ کار چکا تھا میں ایک پاؤں سے برینگرن کو جھٹکا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ فائل نہ کر سکا منصوبے کے مطابق میں اس کی وردی کو خون میں لطپت ہونے سے بچانا چاہتا تھا چنانچہ میں نے نصف کٹی ہوئی گردن پر پاؤں رکھ دیا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر سینے سے پیچھے کے اتار لیا لاش گھسیڑ کر جھاڑیوں میں لے گئے تھوڑ دیر بعد میں جھاڑیوں سے نکلا تو انڈین فوج کے حوالدار کی وردی میں تھے سر پر چھوٹے چھبے والی سبسٹوپی تھی کاندے سے برینگرن لٹکی ہوئی تھی پیرو میں سیاہ فوجیبور تھے اور پتلون کی پیچھری جیب میں انڈین حوالدار کی پاؤس بک تھی میں نے اس کی لاش خون علوت چاکو سمیت جھاڑیوں میں ایک جگہ کھوڑے کرکٹ کے دھیر تلے دبا دی تھی پھر میں فیکٹری کے گیٹ کے سامنے ٹہلنے لگا میں نے سبس شرٹ کے گریبان میں ہاتھ لگایا تو میری انگلیوں کو خون لگ گیا تھا فیکٹری کے گیٹ کی ایک جانب پانی کا جو بچا تھا میں نے رومال بھگو کر شرٹ سے خون کے دھبے کو رگڑ رگڑ کر ساف کیا مگر پھر بھی تھوڑا صداق رہ گیا ہے بہرحال وہاں قتل عام ہو رہا تھا اور کسی فوجی کی وردی پر خون کا نشان کوئی عجیب بات نہیں تھی کچھ دیر میں وہی ٹہلتا رہا جیسے پہرہ دے رہا ہوں پھر میں کھیتوں کی طرف چل دیا ان کھیتوں کے پیچھے گلچن کی عبادی تھی انڈین فوجی کی وردی کی وجہ سے میں کسی حد تک بے خوفی سے چل رہا تھا لیکن دل میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر پول کھل گیا تو موت یقینی ہوگی اور پھر شاید بھاگ بھی نہ سکتا کھیت ویران پڑے تھے اندھیرے میں ایک جگہ پانی چمک رہا تھا گلچن کی کوٹیاں تاریخ تھیں صرف ان بگلوں کے برامدے روشن تھے جہاں بنگالی خاندان آباد تھے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے میں بظاہر گشت کے اسے انداز میں چل رہا تھا مگر میرے اندر ساری گوریلا سراہتیں بیدار ہو چکی تھیں کھیتوں سے نکل کر میں گلچن کالونی کی سڑک پر آ گیا تھا سٹریٹ لیمپ روشن نہیں تھے میں ایک کوٹھی کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک اندر سے انڈین فوج کے چار سپاہی باہر آئے انہوں نے لوٹے ہوئے سامان کے تھیلے اٹھا رکھے تھے مجھے دیکھ کر وہ تھٹک سے گئے ساتھ والی کوٹھی کے برامدے کی روشنی آ رہی تھی میں ایک دم سے بھارتی رجمنٹ کا حوالدار بن گیا اور خالی سماجے کی پنجابی لہجے میں بولا ہوئی جانگلی تم ادھر بھوپڑ ڈاکو بنا کیا کرتا پھرتا ہے میں حوالدار گنچام تیباڑی ہوں تم کس رجمنٹ سے ہوئے وہ چاروں پندرمیں ہسار رجمنٹ کے سپاہی تھے ایک نائک تھا انہوں نے تھیلے زمین پر رکھے اور سیلوٹ مار کر اٹنشن کھڑے ہو گئے تھے میں نے زیادہ اداکاری کے جوہر دکھانے کے بجائے کہا سامان اٹھا کر بھاگ جاؤ لیکن تمہارا سوبیدار میجر کدھر ہے نائک کوئک مارچ کرتا میرے قریب آیا اور بتایا کہ سوبیدار میجر اپنے حصے کا سامان لے کر ابھی ابھی جیپ میں گیا ہے میں نے مسکرا کر کہا تم اتنا مال لوٹ کر کیا کرے گا جانگلی کچھ ہماری لیے بھی چھوڑے گا یا نہیں صاحب ابھی پڑھ لی طرف کچھ پنجابی لوگوں کی کوٹھیاں باقی ہیں میں نے اسے ڈانٹ کر کہا بک بک بند کرو یہ جانگلی اور دفع ہو جاؤ چاروں نے سالوٹ مار کر تھیلے اٹھائے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میری نظروں سے اجل ہو گئے میں نے اتمنان کا سانس لیا اور برین گن ہاتھ میں لیا اپنی کوٹھی کی طرف چل دیا دور ہی سے نظر آ گیا کہ میری کوٹھی کے برامدے اور کمرے کی روشنیاں بجی ہوئی تھی قریب پہنچا دو گیٹ بھی کھلا ہوا تھا گہراج میں میری ائر کنڈیشن گاڑی نہیں تھی برامدے اور پورچ میں ٹوٹا پھوٹا بیکار سامان بکرا ہوا تھا دروازے چوپٹ کھلے تھے میرے آس پاس بہاری لوگوں کی کوٹھییں تھی جو لٹو لٹا کر ویران پڑی تھی خدا جانے مکینوں کا کیا حشر ہوا تھا اس کالوری میں کچھ غیر ملکی بھی رہتے تھے جو گڑبر شروع ہوتے ہی نکل مکانی کر گئے تھے میری کوٹھی کے تمام کمرے کھلے تھے سارا سامان لوٹا جا چکا تھا بڑی علماریاں ڈبل بیڈ اور کچن میں سے آٹھے چاول کی بوریاں بھی غائب تھی میں باتھروم میں آ گیا باتھروم کی علماری میں شیف کا سامان اور لوشن خدا جانے کیسے بچ گیا تھا میں نے شرٹ اتار کر کالین کے دھبے صاف کرنے والے لوشن سے خون کا دھبہ صاف کر لیا پھر داڑی مونچ مونڈی اور اس تیخ خانے میں اتر گیا جہاں کالین کا سٹاک رکھا ہوا تھا وہاں ایک بھی کالین نہیں تھا دیواری سیف ٹوٹا ہوا تھا اور تمام کاغذات فائلیں اور جو تھوڑی بہت کرنسی تھی اسے لوٹ لیا گیا تھا اس کوٹھی میں میں نے اپنی جوانی کے حسین ترین دن گزارے تھے آج وہی کوٹھی ایک تباہ حال بیرانے کا عبرت انگیز منظر پیش کر رہی تھا مجھے افسوس اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہی سب کچھ کمایا تھا اور یہی غرق ہو گیا تھا نہ تو میں ساتھ کچھ لیا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی شہ ساتھ لے جانے کی خواہش لی میں نے کمایا ہی اڑانے کے لیے تھا ہاں اب اپنی جان کی فکر ضرور لاحق ہو گئی تھی میں تیہ خانے سے بیٹروم میں آیا اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میرے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو میں کسی طریقے سے سرحد پار کر کے نیپال کی طرف نکل جاؤں یا پھر خود کو انڈین فوج کے حوالے کر دوں فرار بڑا کٹھن کام تھا ڈھاکہ سے نیپال کی سرحد ہزاروں میل دور تھی پھر راستے میں قدم قدم پر خطرہ تھا کہیں بھی پکڑا جا سکتا تھا سارے ملک پر انڈین فوج اور مکتی باہنی کا قبضہ ہو چکا تھا دوسرے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو بیس فیصد امید تھی کہ انڈین فوج مجھے اپنا قیدی بنا لے سیویلین ہونے کی وجہ سے وہ مجھے مکتی باہنی کے حوالے بھی کر سکتے تھے اور مکتی باہنی والے پنجابی پتھان اور کسی بیہاری کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے سرحت پار کر کے بھارت میں داخل ہونا ایک بار پھر اپنے آپ کو موت کے گرداب میں جھونکنے کے مترادف تھا سوچ سوچ کر آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے مجھے نیپال پہنچ جانا چاہیے وہاں ہمارا سفارت خانہ بھی تھا اور پاکستان کے ساتھ نیپال کے تعلقات بھی ٹھیک تھے لیکن نیپال کی سرحت تک پہنچنا آسان نہیں تھا مجھے صحیح راستے کا علم بھی نہیں تھا میں اپنی پریشان کن سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دو آدمیوں کے بولنے کی آواز آئی میں ایک دم کرسی سے اٹھا برین گن ہاتھ میں پکڑی اور دھبے پاؤں چلتا دروازے کی طرف بڑھا آوازیں برامدے سے آ رہی تھی اب ایک عورت کی آواز بھی آئی وہ مری ہوئی آواز میں رحم کی بھیک مانگ رہی تھی میں دھبے پاؤں ٹی وی لاؤن سے گزر کرے ایک دم سے برامدے میں آ گیا اور برین گن تان کر فوجی انداز میں بولا کون ہے جانگلی دو سکھ فوجی ایک ساڑی پوش دبلی پتلی عورت کو کھیشتے ہوئے ایک کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہے اپنے سامنے ایک وردی پوش سپاہی کو دیکھ کر انہوں نے عورت کے بازو چھوڑ دیے عورت نیم بے ہوشی کے عالم میں برامدے کے فرش پر ہی پڑی رہی میں نے کڑک کر کہا میں ستروی جاٹ ریجمنٹ کا حوالدار گھنشام تیواری ہوں تم کون ہوئے جانگلی دونوں سیلوٹ مار کر اٹینشن ہو گئے جانگلی کے اولاد ادھر تم لوگ بدماشی کرتا ہے ہم تمہارا کوٹ مارشل کرے گا تم حسار ریجمنٹ کا جانگلی ہے پہلے والے سپاہیوں سے مجھے اتنا پتا چل گیا تھا کہ ادھر حسار ریجمنٹ کے جوان تیونہ تھے ایک سکھ سپاہی بولا صاحب سب جوان ادھر ہی یہی کرتا ہے ہم کو معاف کر دو آگے اسے نہیں کرے گا میں بھی ان سے خلاصی چاہتا تھا اس لیے گرجدار آواز میں کہا اس کو یہی چھوڑ کر ڈبل مارش کر کے دفع ہو جاؤں جانگلی ہم اس کو اس کے گھر پہنچائے گا تمہارا گھر کدھر ہے بی بی ساری پوش عورت گھٹنوں میں سر دیئے آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی تھی دونوں سکھ فوجی سالوٹ مار کر تیز تیز قدم اٹھاتے کوٹھی کے گیز سے نکل گئے میں نے فرش پر بیٹھی عورت سے اس کا نام پوچھا تو وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے گڑ گڑائی خدا کے لیے مجھے گولی مار دو مجھے گولی مار دو وہ صاف اردو بول رہی تھی اس کے ماتھے پر بندیا بھی نہیں تھی کوئی مسلمان تھی اور شاید بہاری فیملی سے تعلق رکھتی تھی میں نے تسلی دی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرا گھر اب کہاں ہے میرا کوئی گھر نہیں رہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو مجھے گولی مار دو میں ملنا چاہتی ہوں اس نے اٹھ کر میری برین گن پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا کیا کرتی ہو تم ہوش میں آؤ میں اسے دھکیلتا ہوا اندر ٹی وی لاؤنج میں لے گیا برامدے میں ہماری آوازیں سنی جا سکتی تھی وہ ننگے فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں بھرنے لگی میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے بی بی تمہارے گھر والے کہاں ہیں کیا تم گلچن کالونی میں رہتی تھی عورت کے بال لمبے تھے اور اس کی عمر پچیس سال سے زیادہ نہیں تھی وہ روئے جا رہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ اس پر اپنا آپ ظاہر کر دوں یا نہ وہ ابھی تک مجھے ایڈین فوجی ہی سمجھ رہی تھی اور مجھ سے بے حد خائف تھی اور سمٹی بیٹھی تھی اتنے میں سے باہر سے انچی آوازیں آنے لگیں میں باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک تین فوجی اندر داخل ہوئے ان میں سے دو تو وہی سکھ فوجی تھے جن کے پنجے سے میں نے ابھی ابھی اس لڑکی کو چھوڑایا تھا تیسرا فوجی کوئی افسر تھا اس کی ٹوپی کپتانوالی تھی اس کے ہاتھ میں بید کا چھوٹا سا افسروں والا ڈنڈا تھا دونوں سکھ فوجی برین گدنے تانے اس کے پہلو میں دائیں بائیں کھڑے تھے میں سمجھ گیا کہ ان سکھ فوجیوں نے اس افسر سے میری بات کی ہوگی اور یہ انڈین فوج کا کیپٹن میری چیکنگ کے یہ آیا ہے میں نے اسے زوردار سلوٹ کیا اور بولا حوالدار گھنچام رام جاٹ ریجمنٹس تھے میں کس ہلاکت خیز صورتحال سے دوچار تھا اس لڑکی کا علم نہیں تھا اتنا ضرور ہوا کہ اس کی سکھیاں بند ہو گئی تھی اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہمیں تک رہی تھی انڈین کیپٹن نے کہا میں چودہ حصار ریجمنٹ کا کیپٹن جگدیش مہرا ہوں کیا میں تمہارا شناختی کارڈ دیکھ سکتا ہوں حوالدار گھنچام رام اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے یہ زندگی اور موت کے درمیان کی ایک بہت بڑی ہی نازوک اور بڑی ہی مختصر ترین گھڑی تھی مجھے معلوم تھا کہ شناختی کارڈ پر فوجی کی فوٹو لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا میرا بانڈا پھوٹنے ہی والا تھا میں اپنا ہاتھ اس انداز میں جیب کی طرف لے گیا جیسے میں اپنا شناختی کارڈ نکالنے والا ہوں لیکن میرے ہاتھ کو خوب معلوم تھا کہ اسے ایک ہی سیکنڈ میں کیا فرض پورا کرنا ہے یہ ایک تربیت یافتہ ہاتھ تھا اس لیے میرے ہاتھ نے اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا ہاتھ کاندے سے لٹکتی برین گن پر پڑا اور دور سے ہلمہے جیسے بجلی کوندنے لگی میرے ہاتھ میں برین گن تھی اور اس میں سے شولے اگلتی شرارے اڑاتی گولیاں نکل نکل کر سامنے کھڑے کیپٹن اور سکھ سپاہیوں کے جسموں سے پار ہو رہی تھی سکھ فوجیوں کو اتنی محلت ہی نہ مل سکی کہ وہ اپنی برین گنوں کے ٹرگر ہی دبا سکتے کمانڈو کبھی اتنی محلت نہیں دیا کرتی یہی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہی ان کا طرح امتیاز ہوتا ہے تینوں لڑکھڑا کر فرش پروندے مو گر پڑے لڑکی خوفزدہ ہو کر باہر دوڑی تو میں نے چھلانگ لگا کر اسے پکڑا اور کھینچتا ہوا واپس لیا ہے اب اس کا باہر جانا میرے لیے بھی موت کا پیغام بن سکتا تھا برین گن کے دھماکوں کی میں نے اس لیے پروانہ کی کیونکہ فارنگ کی آوازیں ڈھاکہ کی فضاؤں میں گونجتی ہی رہتی تھی لڑکی کا جسم دہشت سے کام پرہت وہ دیوار کے سال لگی دبی دبی سسکیاں لے کر خوفزدہ آنکھوں سے کبھی لاشوں کی طرف اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی برین گن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی میں نے ٹی وی لاؤنج کا دروازہ باہر سے بند کیا اور برامدے کے ستون کے پیچھے چھپ کر سڑک کو تک نہ لگا کوئی فوجی آتا دکھائی نہ دیا تو میں کوٹھی کے گیٹ سے سڑک پر نکل آیا کچھ فاصلے پر ایک گاڑی دیوار کے پاس کھڑی تھی قریب گیا تو وہ ایک فوجی جیپ تھی یقیناً انڈین فوج کا کیپٹن جیپ پر ادھر سے گزرا ہو گیا کہ سکھ فوجیوں سے ملاقات ہو گئے انہوں نے اسے مغویہ لڑکی کے بارے میں بتایا اور غالباً یہ شکایت کی کہ ایک حوالدار نے اسے چین لیا ہے کیپٹن کو یقین ہو گا کہ ادھر کسی حوالدار کی ڈیوٹی نہیں ہے لہٰذا وہ ان کے ساتھ میری کوٹھی میں آ گیا تو دوستو اگلی کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں